حضرتِ حضرتِ ابو طالب کا یہ بہت بڑا مقام بہت بڑی عظمت کہ انہوں نے نبی مکرم کی نسرت کی اس حضرت خانے میں میں یہ آیت اس مضمون میں پڑھ چکا ہوں تقرار مجھے معاف کریں گے کوئی اگر آپ سے کہے نا کہ ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان سے کہیں کہ ہم تمہیں نہیں مانیں گے اللہ کی بات کو مانیں گے اس لیے کہ اللہ نے سورہِ مبارکِ انفعال آیت نمبر چہتر میں حضرتِ ابو طالب کی عظمت کو بیان کیا ہے جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے میرے نبی کو پنہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی نبی کو پنہ دینے والا نبی کی نسرت کرنے والا ہی واقعی مومن ہے لہم مغفرتن ورزقن کریم اور اسی کے لیے مغفرت ہے اسی کے لیے مغفرت ہے اور اسی کے لیے رزق کریم ہے اگرچہ میرا پسندیدہ موضوع ہے حضرتِ ابو طالب کی عظمت پر بات کرنا اور ایمانِ ابو طالب پر بات کرنا تو میں توہینِ ابو طالب سمجھتا ہوں بات ہونی چاہیے عظمتِ ابو طالب پر بات ہونی چاہیے مقامِ ابو طالب پر جی 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 حضرتِ ابو طالب نے صرف مولا علی کو پال کر علی نہیں کیا بلکہ حضرتِ ابو طالب نے یتینِ یتیمِ عبداللہ کو پال کر محمد کیا ہے جس کے جس کے جس کے جس کا پلا ہوا نبی بنے یا ولی بنے امت اس کا کلمہ ڈھونڈ رہی ہے اور حضرتِ ابو طالب کے کلمہ پڑھنے کا طریقہ سنا دوں آپ کو جب حضرتِ ابو طالب نے دعوتِ ذرر شیرہ میں اپنے گود کے پلے ہوئے کو آواز دے کر کہا یا محمد قم اے میرے محمد کھڑے ہو جاؤ یا سیدی و مولائی میں آج اعلان کرتا ہوں تم میرے سید بھی ہو مولا بھی ہو سلامات پڑھیں محمد و آل محمد پہ موسیقی سلوات حدیع کر دیں اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد جی جی نصرت نبی کی نصرت نبی کی نصرت کرنے والے جنہوں نے میرے نبی کی نصرت کی بہت مشکل کام تھا نبی کی نصرت کرنا اب ذرا ترتیب میرے بیان کی آج آخری نشست ہے اس مضمون پر ایمان تعظیم نصرت ایک کے بعد ایک مشکل کام ایمان آسان کام کتنا کام مشکل ہے وہ پہلے بیان ہو چکا خود ایمان کتنا مشکل ہے مگر ترتیب میں یہاں آسان کام پہلے کلاسیں بتا رہا ہے اللہ درجے بتا رہا ہے اللہ ترتیب بتا رہا ہے ایمان پھر اس کے بعد ایمان کے بعد جی تعظیم آسان کام ہے تعظیم کے بعد نصرت اس سے مشکل کام ہے مگر نصرت سے بھی زیادہ مشکل کام ہے وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُن دِلَمَاهُ اور اس علی کی اطاعت اور اتباہ کرنا جو نبی کے ساتھ نور کی صورت میں نازل ہوا ہے یعنی نبی پر ایمان نبی کی تعظیم اچھا ایسا مشاہدہ ہوا بھئی یہ تو ہم قرآن چودہ سو سال بعد اس آیت کو پڑھنا ہیں تو ہمارے سامنے تو ساری تاریخ ہے ہمیں یہ مشاہدہ ہوا ایسا ہی ہوا نبی کی تعظیم نبی کے پر ایمان تعظیم نصرت اور اس کے بعد اس نور کی اتباہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے وہ نور علی مولا علی کے اتباہ ان سارے کاموں سے مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے علی کے ساتھ چلنا سچوں کے ساتھ چلنا کتنا مشکل ہے ذرا خود کبھی آزما لیجے گا اپنی سچائی پر کسی سے گواہی لے کر خود ہماری سچائی پر ہمارا دوست بعض اوقات جب اس کا مفاد ٹکرا رہا ہوتا ہے تو گواہی نہیں دیتا جو گو دو بیس سال سے ہمارا دوست ہے جب اس کا کسی سے مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے ہمارے مخالف کے ساتھ یا اس کا نقصان جڑا ہوا ہوتا ہے سامنے والے کے ساتھ کہ اس کے ساتھ اگر تو وہ گواہی نہیں دیتا بہت مشکل ہے جی بہت مشکل کام ہے مگر کرنے کا کام یہی ہے جو مشکل ہے مشکل کام ہی تو کرنے کا ہوتا ہے وہ کون سا ہونا رہے کہ آسان کام ہم کر کے دکھائیں ہم سب لوگ یہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ اس مشکل زندگی کو غور سے سنیں اور اس مشکل زندگی کو سننے کے بعد اس میں سے کوئی اثر ہم پر ہو جائے اور الحمدللہ ہو رہا ہے اثر میں اپنی قوم کی کمزوریاں نہ تو مجھے پتا ہیں اور نہ ہی میں جھونڈتا ہوں اور نہ ہی میں ان کو بیان کرتا ہوں موسیقی موسیقی